سمرکان کی فتح ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سمرکان سے طویل فاصلہ طے کرنے والا قاسد عالم اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے فرما روا حکمران سے ملنا چاہتا تھا قاسد کی ہاتھ میں خط تھا جس میں ایک غیر مسلم پادری نے امیر لشکر سپا سلار لشکر قطیبہ بن مسلم کی شکایت درج کی تھی پادری نے خط میں لکھا میں نے سنا تھا کہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرنا یا جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے وہاں کے مکین لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر کوئی اس دعوت کو قبول نہ کرے تو جزیعے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی دونوں شرائط کو قبول نہ کرے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا گیا رات و رات ہم پہ حملہ کیا گیا اور ہمیں مفتو کر لیا گیا یہ خط سمرکن کے سب سے بڑے پادری نے عالم اسلام کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا قاسد یہ خط لے کے دمشق پہنچا لوگوں سے حاکم ود کی قیامگاہ کا پوچھا لوگوں نے جو پتہ بتایا جب اس گھر کے دروازے پہ پہنچا تو حیران رہ گیا کیونکہ اس گھر کی حالت انتہائی معمولی اور خستہ تھی دیوار کے ساتھ لگی سیڑی پہ کھڑا ایک شخص چھت کی لپائی کا رہا تھا اور نیچے کھڑی یہ خاتون گارہ پکڑا رہی تھی قاسد دوبارہ انہی قدموں پہ واپس آیا لوگوں سے کہا میں نے تمہیں حاکم ود کی قیامگاہ کا پوچھا تھا نہ کہ ایک مفلوق الحال غریب شکت کے گھر کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہم نے تمہیں پتہ ٹھیک بتایا ہے وہی حاکم ود عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے قاسد مایوسی کے ساتھ بوجل قدموں کے ساتھ اسی گھر کے دروازے پہ پہنچا دستک دی اندر سے وہی شخص نمودار ہوا جو کچھ لمحے پہلے سیڑی پہ کھڑا چھت کی لپائی کر رہا تھا قاسد نے پوچھا آپ کون تو فرمایا میں عمر بن عبدالعزیز حاکم وقت ہوں قاسد نے عمر بن عبدالعزیز کو خط پیش کیا عمر بن عبدالعزیز نے خط کو پڑھنے کے بعد اسی خط کے پشت پہ لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرکند میں تائنات اپنے عامل کے نام فوری قاضی کی تقرری کرو جو کہ اس پادری کی اور سمرکند کے لوگوں کی شکایت کو سنے خط پر مہر لگائی اور قاسد کے حوالے کر دیا قاسد وہ خط کا جواب لے کر سمرکند پہنچا خط کا جواب اور ملاقات کا جب سارا احوال بیان کیا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی اس نے کہا بھلا یہ خط کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اتنے بڑے مسلمانوں کے لشکر سے ہمارے شہر کو بچائے گا لیکن اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا خط کا ٹکڑا لے کر وہ ڈرتے ڈرتے حاکم سمرکند قطیبہ بن مسلم امیر لشکر کے دروار میں پہنچے خط پیش کیا قطیبہ بن مسلم نے جواب پڑھا تو فوری اپنے خلافی ایک قاضی مقرر کیا جو کہ سمرکند کے لوگوں کی شکایت کو سنے چنانچہ قاضی مقرر ہو گیا عدالت ساج گئی قاضی نے پادری سے پوچھا تمہارا دعویٰ کیا ہے تو پادری نے کہا میں نے سنا تھا مسلمان جب جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اسلام کی دعویٰ دیتے ہیں اگر دعویٰ قبول نہ کی جائے تو جزیہ کا مطالبہ کرتے ہیں اگر دونوں پیشکش کو ٹھکرا دیے جائے تو پھر جنگ کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا ہم پہ رات و رات حملہ کر کے ہمیں مفتو کر لیا گیا سمرکند ہم سے چھین لیا گیا قاضی نے اپنا رخ امیر لشکر قطیبہ بن مسلم کی جانب بڑا پوچھا قطیبہ تم اس تعاوے کے جواب میں کیا کہتے ہو قطیبہ نے کہا کہ قاضی صاحب جنگ تو ہوتی ہی مکرو فریب اور دھوکہ ہے سمرکند انتہائی خوبصورت ملک تھا جبکہ اس کے قرب و جواہر میں جتنے ملک تھے ان سے جب ہم نے جنگ کی انہیں اسلام کی دعوت قبول کرنے کا کہا تو انہوں نے کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی اور جنگ کرنے پر راضی ہو گئے تو اس کے مقابلے میں سمرکند تو انتہائی سرسبز و شاداب تھا پھر یہ کیوں کر ہمارے مطالبے کو قبول کرتے قاضی صاحب نے قطیبہ بن مسلم کی بات کو سریح نظرانداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قطیبہ سوال یہ ہے کیا تم نے سمرکند کے لوگوں کو جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے کا کہا تھا یا جزیہ کا مطالبہ کیا تھا تو قطیبہ بن مسلم ارز کرتے ہیں کہ قاضی صاحب میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا رات و رات ہم سمرکند کو فتح کر چکے تھے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا قاضی صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اقبال جرم کر رہے ہو اس کے بعد عدالت کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ قائم رہے اور اپنا فیصلہ نہ سنائے پھر گرجدار عواص میں قاضی صاحب نے کہا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو فضیلت عدل و انصاف کی وجہ سے بخشی ہے نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی کی وجہ سے اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ یہ عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ سمرکند میں موجود تمام لشکر اسلام تمام فوجی عہددران اور سپہ سلار اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے املاک اور مال غنیمت کو یہیں پہ چھوڑ کر شام سے پہلے پہلے سمرکند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور کوئی بھی مسلمان سمرکند میں باقی نہ رہے اور قطیبہ بن مسلم کو تنبی کرتے ہوئے فرمایا کہ قطیبہ اگر دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ ہو تو سمرکند میں پہلے پیش کی اطلاع یا تین دن کی سوچ و بچار سے پہلے اس جانب رخ مت کرنا پادری سمیت سمرکند کے تمام لوگ جو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کے کان اور عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کیونکہ سمرکند کی تاریخ نے ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فاتح لشکر کسی مفتو شہر کو اس طرح چھوڑ کر اس کی حدود سے باہر نکل رہا ہو لیکن پھر قاضی کے فیصلے پر عمل کیا گیا تمام مسلمان لشکر کافلہ در کافلہ سمرکند کی حدود سے باہر نکلنے لگے شام کے ڈھلتے ہی سمرکند کے لوگ کانوں میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہیں اور یہی کہنا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے سمرکند کی حدود سے باہر نکلے اور تمام لشکر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے لشکر کو واپس سمرکند میں لے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہی اس شہر کے حاکم ہیں آج کے بعد ہم آپ کی ریایہ ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں تاریخ نے دیکھا کہ پھر دین رحمت دین اسلام نے سمرکند پہ ایسے نکوش چھوڑے کہ پھر ایک طویل عرصے تک سمرکند مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا رہا اور کبھی رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی بھی ہوا کرتی تھی کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ اور یہ غازی یہ تیرے پور سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور کبھی اے تصور پیدا کر منظر وہ صبح و شام تُو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ آیام تُو اللہ مسلمانوں کو دوبارہ وہ کھویا ہوا وقار عطا کر دے اور وہ جو اقبال کا خواب تھا کہ نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلڑ دیا تھا سونا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شہر ہوگا اپنا بہت سا خیار رکھیے سلام پہنچیں